ہم میں ایک گھر سے نکلا ہوا تھا ہمارا چھوٹا بچے کہتے ہیں بابا آپ کو دکان کا چابی تو آپ سے رہ گئے ادھر جا کی دکان کھولو اچھا آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے دکان کی چابی ادھر رہ گئے جی 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 جا کی دکان کھولو یہ صرف علم خان کے وجہ سے ہے آپ سب لوگ علم خان جاتے ہیں ساری جگہ آپ علم خان کو دی جائیں گے یہ علم خان الیکشن سے پہل اپورا کی یہاں پہ ہم پلازے بنا دے گا لیکن حکمت نن لے کے تا اس کی اتنا جرت نہیں تا جب اس کا اپنا حکمت آیا ایک اینڈ پہ ہم نے کسی سرکاری جائے گا اگر اکسان نہیں کیا تو ہم پہ پتوہ لگاتے ہیں کہ یہ تشتگرد ہیں اسلام علیکم یہ جو ہے میرے پاس یہ قرآن مجید ہے یہ مال اسی میں سمیہ دی گیا یہ دیکھنا یہ میرا لندے کا دکان تھی یہ بھائی اپن بولی پہ جائے گا اپن بولی پہ جائے گا بھائی ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے بھی بھائی جو پیسے تھے ہم بھی جمع کر سکتے تھے بھائی ہمارے ساتھ توڑا بہت گزارہ کرتے تھے اس کے لئے ہم بھی تیارتے ہیں ساری دکانیں ہم تیارتے ہیں ساری دکانوں والا اور بعد میں ہم پہ پتوہ لگا دیا محب لگا دیا ساری درشتگرد ہیں بھائی ہم پچاس ہزار گرد یہ گا پچاس ہزار گرد چھوڑ کی اب مارا حموز انہوں والا چھن لے دے ہو یہ حکومت پاکستان ہے یہ نوہ پاکستان ہے ہم کو انہوں نے پولیس نے مارا مار کے ہم نے دکانیں چھن لی گرا دی عمران خان کو یہی میسیج دنا چاہتا ہوں کہ یار تم آئے ہو غریبوں کو عبالہ کرنے کے لئے ہو تو ہم نے دس ہزار لوگوں کی روزی چھن لی چھوٹر سار تقریب سان ستاسی سے بیکھے ہو سان ستاسی کے بعد آج آپ کے ساتھ یہ کیا اس وقت کیوں نہیں کیا اس وقت ان کو سان سون گئے تھا ان کو مرگی پڑ گی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اداروں نے ظلم کیا وہ کسی سے بات تک نہیں کر سکتے ان کو دیش کرد اور قبضہ مافیا کا نام دیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ قبضہ مافیا کہہ سکتے ہو لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ناظرین اس وقت میں ٹانشپ مارکیٹ میں مجود میرے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر اس وقت قبضہ مافیا اور بہت بڑے دہش کرد موجود ہیں آئیے میں ان سے ملواتا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے یہ قرآن مجید ہے یہ پورا مسلمانوں کا کتاب یہ ہمارے ساتھی حالات ہو رہے بھئی یہ ابھی مال نکال رہا ہے ہمارے دکار میں مال پڑا ہے اب یہ میں حالات دیکھ شیط سوال ہے یہ یہ اچھا دے یہ یہ حدیث کیا یہ صحیح ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ میرے لنڈے کا دکان تھی تلاوت بھی کرتے تھے یہاں تعلیم بھی کرتے تھے پزل عمال کا تعلیم بھی کرتے تھے ناظرین یہ وہ دہش کرتے ہیں یہ وہ قبضہ معافیا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے دین کی تلیمات پر عمل بھی کرتے تھے اور ان کو مسمار کرتے ہوئے یہ کہا گیا آپ قبضہ معافیا ہوئے بھائی وہ تو ہم پر صرف نام لگاتے ہیں یہاں کون دشتگرد ہیں بھائی ہمارا ملک ہے ہمارا یہ مٹی ہے ہمارا علاقہ ہے لیکن جو ہم کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ دشتگرد ہے یہ غلط بات ہیں بھائی کون اپنے سمجھے بھائی مٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا مال سمیت جو ہے دکان اس نے مارا ہے گرائے ہیں بھائی درخواست میرا سب جو ہماری بڑے ہیں ہماری عمران خان ہیں ہماری جو پوس کی ہیں جو بھی داروں کا ہمارے بڑے ہیں یہ سارے غریب عوام ہیں غریب عمر ساتھ ہو گئے ظلم ظلم ہو گئے ظلم بھائی یہ کہتے تھے کہ پھچاس لاکھ دیں گے گر اتنا نوکریہ دیں گے ہم یہاں کم سے کم کم سے کم دو ہزار نہیں تشار پانچ ہزار گرانی کا سارے اس نے رزق بند کر دیا کہاں سے کہیں گے ہم بھائی میرا کم سے کم چھ بچے ہیں میں بی بی ہیں میرا والد ہیں میرا والدہ ہیں کہاں سے ہم کہیں گے بھائی ہمارا تو کاروباری ہے کاروبارتہ اس نے بند کر دیا یہ مارکیٹ ان نے خود بنایا عوام کے لئے بنایا ہے اور ہم اس کو درخواست کہہ دے کہ بھائی ہم سے پیسے لو ہمارا ساتھ بات کر لو لیکن وہ اس کے لئے تیار نہیں تھی کچھ چند لوگوں کے پیٹ کے خاطر چند چند جو پیٹ کے خاطر لوگ تھے ان کے لئے یہ کام کیا ہے غریب عوام کے لئے کچھ نہیں کیا سمجھے اب یہ پرابٹے بھی بنانا ہے کیوں یہ کیا ہوگا یہ بھائی اپن بولی پہ جائے گا اپن بولی پہ جائے گا بھائی ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے بھی بھائی جو پیسے تھے ہم بھی جمع کر سکتے تھے بھائی ہمارے ساتھ توڑا بہت گزارہ کر دیتے اس کے لئے ہم بھی تیار تھے ساری دکانیں ہم تیار تھے ساری دکانوں والا اور بعد میں ہم پہ پتوہ لگا دیا مہر لگا دیا ساری دشتگرد ہیں بھائی کم سے کم میں رہے یہاں پچیس تیس سال ہو گئے اس مارکیٹ میں رہنے کے بھائی پچیس تیس سال کسی دارے سے پوچھو کسی یہاں رہنے والی سے پوچھو کسی جگہ پہ ہم رہے چکے کسی سے پوچھے کہ ہم نے دشتگردی کیا کبھی ایک اینڈ پہ ہم نہیں کسی سرکاری جگہ پر اگر اس سام نہیں کیا تو ہم پہ پتوہ لگاتے ہیں کہ یہ دشتگرد ہیں السلام علیکم جیسا کہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں اس ریاست کے خلاف خلاف جو ٹیررس اقدامات کرتے ہیں ان کے خلاف بھی یہ اس طرح سے سلوک نہیں کیا جاتا میرے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب سے اس مارکیٹ میں موجود ہیں اور ان کا کس چیز کا کاروبار تھا السلام علیکم میرا یہاں میں بچہ کام کرتا تھا اور اس کی لڑنے کی دکان تھی یہ جو ہولڈ گارمنٹ ہوتی ہے اس کا کام تھا اور ابھی وہ موجود نہیں ہے وہ بھی چلہ لکھ رستے میں کیا ہوا ہے چلے کے لئے چالیس چلے کے لئے کیا ہوا ہے ناظرین خیر کسی کا مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بیٹے مولانا تارک جمیل صاحب تبلیغی جماعت تبلیغی مرکز کے پلیٹ فارم سے چالیس روزہ اللہ کے راستے میں نوجوانوں کو دعوت دین کے لئے گئے ہوئے ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے ان کو کیا دیکھنے کو ملے گا کہ ان کی دکان کی جگہ پر ایک تاور بن رہا ہے جو سیٹ بدواش اور جگیردار کا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں دوول کی روٹی کمائے کرتا تھا میں اللہ کے راستے پہ نکلا تو میرے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دعوت داروں نے یہ سلوک کیا جی سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں تو وہ چالیس دن میں میں وہاں اس کی ریپریس کے لئے یہاں میں پہلے عرصدرہ سے یہاں آ رہا ہوں تو شروع جب یہاں ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ٹکی پشاور کرتے تھے یہاں جو چر سے پھی جاتی تھی ایسا یہاں وہاں اس چیز کی جگہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی یہاں جو دو تین چار دکانیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کھڑی ہیں یہ اس وقت جو ہے نا دس دس ہزار روپے میں یا پندرہ ہزار روپے میں یہ جو نہ سیل ہوئے اس کے بعد ان لوگوں نے بھی یہی ریکویسٹ کی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح ان کو الارٹمنٹ ہوئے ہیں ہمیں بھی علمان کرتے ہیں اس ملک کے شیری ہیں پاکستانی ہیں اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں ہمارا حق ہے اور جس طرح شیریوں کو حق ہوتا ہے اور جس طرح ہمارے ساتھ حکومت کرنا چاہتی ہے ہم اس ہر معادے کے لئے کرنے کے تیاریں اور یہ سالانہ جو ہے ارز ٹیکسٹ جمع کرتے ہیں پرچین کے پاس موجود ہے کبزہ مافیہ تو وہ ہوتا ہے میٹر کے بجلی کے بل دیتے رہے ہیں اور ہر اس کے لئے تیار ہے یہاں تک میں چاریس 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 ہزار بندہ جو ہے یہاں متاثر ہوا ہے ابھی گھروں میں جاتے ہیں بچے روتے ہیں بیمیہ روتی ہیں عورتیں روتی ہیں پریشان حال ہیں ہمیں تو یہ نہیں سکتے ہیں میں نے خود تئیس سال جو گورنمنٹ کی سیروریس کی ہے اسٹیپارٹمنٹ میں نوکری میں میڈیکل میں تھا میڈیکل میں تھا تیس سال کی میڈیکارٹمنٹ ہے تو ایسے حالات ایسے معاملات میرے تو نہیں دیکھے کہاں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ ڈیر پڑے ہوئے بٹھی گئے عمران خان صاحب کو آپ بٹھان لوگوں نے ہی تو سر پہ بٹھایا تھا میرا خود ذاتی تعلق اسٹیپارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو کسینیا کہتا ہوں جس میں جو اگر سو بندہ ہے تو سو میں نوے بندے اس کے تھے اور ان کے سامنے ایک بات کرتے تھے تو اس کی فیور میں ہی بات کرتے تھے آخر دم تک کرتے رہے اس باتے کی فیور میں کرتے رہے تو اس سطح سے بھی ایسا مسئلہ کنی تھا جو بخال بند نہیں تھی بعد یہ ہے کہ ایک دو تین چار بندوں کے مفاد کے لیے جس میں وہاں ان کے گھر بنے گئے یا پلازے بنے گئے آج چاریس ہزار بندہ جو ہے وہ روزی سے محروم ہوگی روزی ہمارا ایمان ہے اللہ پاک ہم سب کو روزی اللہ نے دینی ہے ہمارا راستک اللہ ہے نہ عمران ہے نہ کوئی اور ہے جو روزی ہم نے دینی ہے اللہ پاک نے دینی ہے اور میں یہ بھی پلتاتا چلوں آج یہ لوگ قیامت والے دن اس کی گریبان کو پکڑیں گے کہ راستک تو اللہ کی ذات ہی تُو نے ذرزک چھینا ہے یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جوافتے ہوگا حکمران ہی آتی ہے بڑے بڑے آئے حکمران دنیا کے اوپر نمروز جداد آئے جنہوں نے پوری دنیا کے عمود کی ہیں تو ان کی آخرت کو ہم نے دیکھا کیسے ان کی دنیا سے ہوئی اللہ پاک نے ان کے لئے کفرشت نہیں دے جائے ایک مچھر کے پر سے مچھر کے لگڑے مچھر نے اس کی جان کو ختم کیا ہے بہت شکریہ آپ کا پائنٹو بھی آگیا ہم باقی لوگوں سے بھی رہے رہنے ہیں جی سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سمر خان ہمارا باجوڑ زلے سے تعلق ہے باجوڑ زلے سے تعلق ہے جب دہشتگردی ہو رہی تھی تو آپ نے یہاں پہ آگے کام شروع کیا پہلا یہ وطمی انسو اٹھانوے میں آئے ہوئے تھا انسو اٹھانوے میں یہاں پہ آئے یہ ہمارا سامنے دکان ہے یہ والا کارنل والا ہم مرمت کا کام کرتا ہوں پیٹوں کا بیکوں کا مرمت کا کام کرتا ہوں اٹھانوے سے لے کر ابھی تک ہمارا پاس ہمارا پاس کچھ موجود بھی ہے اس کے بعد جو ٹکس ہمارا پاس آتے ہیں وہ بھی ہمارا پاس موجود ہیں ایک مرتبہ ہمارا پاس چار دکانوں پہ ٹکس آئے ہوا اٹھانوے نزار روپے اٹھانوے نزار روپے ٹکس بھی ہم نے جمع کروا ہے اس کے بعد ہم ادھر بیٹھا تھا دو آزار اٹھ تک دو آزار اٹھ کے بارے اس کے بعد ہمارا ملک میں انقلاب آ گیا یہ پاکستان ملک نے ہمارا اوپر جازی جازوں سے گولی پینکتا وہاں سے ہمارا دشتگر بنا کی یہاں آ گیا ہم متاثرین تھا وہاں سے یہاں گیا کیا متاثرین ہو گیا پھر امران خان نے اعلان کیا یہ متاثرین کیلئے ہم پچاس ہزار گرد دے گا پچاس ہزار گرد چھوڑ گی امارا احمود انوالے چین لیتے ہو یہ حکومت پاکستان ہے یہ نوے پاکستان ہے میرے باید دینے کے چھوڑو تو امارا اپنے رزق لیتے ہیں امران خان صاحب کو کیا مسئل دیں امران خان کو ہم یہ میسیج دیں جو کچھ دینے نہیں چاہتے تو ہم سیری زخنا چھن لیں ہم سیری زخنا چھن لیں بہت شروع ہم میں یہ گھر سے نکلا ہوا تھا ہمارا چوٹا بچے کیا کہتے ہیں بابا آپ کو دکان کا چابی تو آپ سے رہ گئی ادھر جا کی دکان کھولو اچھا آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے دکان کی چابی در رہ گئی آج یہ غریب کیلئی بھی چھے فٹ اللہ پاک نے رکھی ہے اللہ رب نے نظام بنایا ہے چھے فٹ میں اس نے بھی جانا ہے اور جو رات کو فٹبات میں سوتا ہے اس نے بھی جانا ہے اور اللہ رب نے پوچھا ہے اللہ پاک قرآن لیکن نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگبان اس سے رہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ پاک پوچھیں گے وہ کمران جو ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اس کی مثال تو اسی ہوتی ہے جیسے گھر کے بڑا ہوتا ہے سباب ہوتا ہے اور ایسے ان کی نگاش اور نگزمانی کرتا ہے آج ہماری یہ کیفید ہے یہ حالات میرا وہ سمان پڑھا ہوئے وہ بورے پڑھے ہو میں دیکھ رہا ہوں وہ میرا سمان بورے سمان کے نیچے پڑھے ہوئے کیوں کہ میں اکیلا تھا پورا تھا اور ہچانا رات کو تین میں دیجئے جو ہمارا ساتھ یہ حاضر سے تریجیڈی ہوئے ایسے حالات آئیں جو اس کو میں سنبھالنے کے لئے پہلے تو مشکل تھا ایک چیز بتائیں کہ رات کی طریقی میں یہ حملہ ہی کیوں کیا گیا دن میں بھی تو آپ سے آکے بات کی جا جائے میں تو اس چیز کا دوچین جائے کہ رات کو جو باقی جو عام ہے وہ اس چیز کو اس نظارے گنات دیکھیں جو کیا ہو رہا ہے مجھے اتمند دن میں تو یہ چیز آ رہی ہے کہ باقی جو عام ہے اس چیز کو اس گنات دیکھیں ان کے ساتھ ہم کیا ہو رہے ہیں صبح جو ہم لوگ پٹھے میں دیکھا تو مردی کا ڈیر پڑے گئے بہت شکریہ اس میں جو ہے نا سب سے میں چیز یہی تھا کہ رات کو انہوں نے آپریشن کے لئے تینی نپری بلائی تھی کہ بہت زیادہ جو دکاندار تھے وہ پولیس پکڑ کے لے کر گیا تھے جو سمان انہوں نے گرایا سارا مارکٹ کو انہوں نے ختم کیا صبح لوگ آ کے ادھر کے جو ادھر پاس کے لوگ تھے اپیل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ کم سے کم اس کے اندر کم سے کم پانچی آزار خاندان یہ آباد پہ ابھی اگر آپ کے پاس یہ کوئی چند آپ کے جو کوئی بھی بندہ ہوگا یہ خرید لے گا ایک سے دو تین بندیں خرید لے گا یہ کم سے کم پانچی آزار غریب کہاں جائیں گے پانچی آزار غریب کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا ابھی تو بہت سارے ہیں جو ان کے پاس پیسے ہیں غریب کے پاس تو نہیں ہے اصل کہ ہم عمران خاندان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کیلئے اللہ کیلئے یہ پانچ آزار سے لے کر دس آزار لوگ ہیں جو بے رزگار ہوا ہوا ہے سارے ابھی روڑ پہ جا کے بیٹیں گے کیا کریں گے یہ بیگ مانگیں گے سب سے مہن چیز یہی ہے کہ دیکھو باس انہوں غریب ہوتے ہیں مگر بیگ کیلئے نہیں ہوتے ہمارا ادھر تقریباً پاندرہ سال سے دکانے تھے پہلا ہم پیکٹریوں میں مزدوری کر دیتے پیکٹریوں میں مزدوری کر دیتے اس دلہ ادھر پچھا دیئے جب ادھر پچھا دیئے ہم نے اپنا توڑا پوت کاروپر شروع کر دیئے جس وقت ادھر ہم آئے تھے اس وقت ادھر لوگ پشاب کر دیتے ہم نے ادھر اپنا دکان بنا دیا اس دلہ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پچھا دیئے لیکن اب بات اثر کی یہ ہوتا ہے کہ ہم کھلہ نہیں ہے ہم چھے بھائی ہیں چھے بھائی ہیں چھے بھائیوں کا ادھر کا روزگار تھا ہم گھر میں بتی سپرات ہیں اور اب بتی سپرات یہاں سے روٹی کھا دیتے لیکن اب ہمارا روزگاہیں چین لیے سب کچھ ختم ہو گئے تو اب عمران خان صاحب کو کیا مسئل عمران خان صاحب کو میں یہ مسئل دیا تھا کہ بھئی لوگوں کو آپ کہہ رہا تھا کہ میں روٹی دے ہوں گا مکان دے ہوں گا یہ دے ہوں گا ابھی تو ہمارے سے اپنا روٹی انہوں نے چین لیے بہت شکریہ آپ میں سے جی پیروی آپ اس پر والے سے کیا کہیں گے جی میں عمران خان کو یہی مسئل دینا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کسی غریب کا چینے کا حق نہیں ہے کیا کوئی غریب پاکستان میں سب کا سانس نہیں لے سکتا کیونکہ جا دیکھو تو غریب کا نوالہ چینہ جاتا ہے غریب کا روزگار چینہ جاتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں ریاست مدینہ بنا رہا تو ریاست مدینہ اگر یہ ہوگا کہ غریب کا چینہ حرام ہوتا ہے تو پھر اس کو ہی مبارک ہو کیونکہ ہم جہاں غریب ہوتا ہے اس کی اوپر ظلم کیا جاتا ہے اگر آپ نے غریبوں کا نوالہ چینہ ہے غریبوں کا چینہ حرام ہے کیا کیا ظلم تو یہی ظلم ہے جو آپ کے سامنے ہے آپ کی دکانیں گرا دی گئیں تو عمران خان صاحب کو آپ میسی کیا دیں کہ وہ آپ کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں اس کا جو تعاون تھا وہ تو کر لیا اس نے اس کا جتنا ہو سکتا تھا اس نے کر لیا غریبوں کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے عمران خان اس کی انویسٹیگیشن نہ کروا ہے تو اس کا انویسٹیگیشن ہم یہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کا ابھی جو ادھر سے بے رزگار ہو گئے ادھر سے بے گر ہو گئے جو زیادہ لوگوں کے ساتھ ادھر پیملی رہتے تھے اب وہ کیا کرے گا وہ اپنے بچوں کو کہاں سے پالے گا کسی اشارے پہ بیٹھ کے وہ بیک مانگے گا جی عمران خان صاحب آپ نے روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے بزنس کاروبار کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور ان کے کاروبار بھی چھن لیے جی نوجوان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل گیارہ بجے پہ نائنٹی ٹو نیوز میں ڈائریکٹر شیح انتیاز جو الڈی کے ڈائریکٹر ہے اس نے بولا کہ اس کا ہم عبرت کا نشان بنا دے گا اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا پختون لوگ ہیں یا ہم یہ کام کرتے ہیں پختون کو دمکی دیا اس نے بولا کہ پینٹ تیس سال سے اس کا ہم حساب لے لے گا اگر یہ جوٹے آپ گیارہ بجے کا نائنٹ ٹو دیکھ لو میں نے یہاں پہ ایک بزرگ شہری سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہاں کا ڈی سی ریڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے مکر رکھیا پنجاب حکومت نے مکر رکھیا تو پھر کس چیز کا حساب مانگنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہم پوچھ رہے ہیں کس چیز کا حساب مانگ رہے ہیں کہ اگر اس نے کچھ آگے بڑھ گیا بات ہم پینتیس سال حساب مانگے گا پینتیس سال اوکے سمیں حساب مانگے گا اگر اس نے زیادہ کوشش کیا تو ادھر تیس سال کا ہم اس سے حساب لے گا اور اس غریب عوام کو جو ادھر سے بے گر ہو گئے بے روزگار ہو گئے اس کو عبرت کا نشانہ بنائے گا تو کیا یہ ہی ہمارا کمران ہے آپ گیارہ بچ کر گیارہ بچ کر پانچ بجے پہ پانچ منٹ پہ نائنٹوٹی نے اس کا پروگرام دے پہ جو وہ انٹرویو دے رہے ہیں اس نے بولا وہ نائنٹوٹی والا نے اس سے پوچھا کہ وہاں خمبے لگے میٹر لگے پانی ہے وہ دوسرا طرف سے وہ دکھا رہا تھا وہ انہیں بولا کہ یہ نونلے کے قبضہ ماں پیا لوگ تھا ان لوگ انہیں اس کے قبضہ اچھا اس گورنمنٹ کا یہ الزام ہے آپ پہ کہ آپ نے نونلی کی جب گورنمنٹ تب یہ ساری مرات حاصل کی وہ یہ بھی بولا ہے کہ پیپل پارٹی پیپل پارٹی نے انہیں احسان کیا کہ باہر ریڈیو سے نے اٹھا کے یہاں پہ بیٹایا نونلے گوالا بھی یہ کیا اور یہ ریاست مدینہ والا یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو نکل جاؤ یہ صرف علیم خان کے وجہ سے آپ سب لوگ علیم خان جائیں گے ساری جگہ آپ علیم خان کو دی جائیں گے یہ علیم خان الیکشن سے پہل اپورا کی یہاں پہ ہم پلازے بنا دے گا لیکن حکمت نونلے کی تا اس کی اتنا جررت نہیں تا جب اس کا اب نا حکمت آیا سب دیکھ لوگ کوئی نام نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن اتنا ہے کہ اس علیم خان کی وجہ سے ہوا ہے دو سو پچاس لوگ ایک علیم خان وزیر اس کو شرم نہیں آنا چاہیے کہ اس کو غریب لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں ایک علیم خان علیم خان کی وجہ سے پورا مارکٹ دو سو پچاس دکان کے لارے ہیں ظالموں جواب دے ہو انصاب دو ظالموں جواب دے ہو انصاب دو انصاب دو ظالموں جواب دے ہو انصاب دو ظالموں جواب دے ہو انصاب دو انصاب دو موسیقی